دیوانہ ساؤنڈ جو راجستان کا ایک معروف چینل ہے اور الحمدللہ آپ لوگوں کی دینی خدمات راجستان ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں بہتی معروف ہے میں دل کی گہرائیوں سے آپ حضرات کا استقبال کرتا ہوں جو آپ اتنی تمام تر اپنی پوری ٹیم لے کر اور اپنے پورے انسٹرومنٹس لے کر راجستان سے حیدراباد اور پھر حیدراباد میں اس ناچیز کے گھر پر آپ تشریف لائیں دورانے بیان آپ جن جملوں کا استعمال کرتے ہیں مولے ڈارلنگ تو یہ خیال آپ کو کیسے آیا کہ شاید کہ ان جملوں کی وجہ سے عوام نصیحتوں پر عمل کرے کئی لوگوں نے مجھے کہا کہ مولانا آپ کومیڈی کرتے ہیں آپ کپل شرما شو کے طرح دینی جلسوں کو بنا رہے ہیں مجھ سے اسے لوگوں نے کہا تو میں ان کی بات کا برا نہیں مانا کیونکہ ان کی نظر میرے اوپر ہے لیکن میری نظر عوام کے اوپر ہے کیا آپ پولیٹکس میں دلچسپی رکھتے ہیں دیکھیں پولیٹکس ایک ایسی چیز ہے جو آج کے دور کے حساب سے مسلمانوں کو ایک جھٹ کرنے کے لیے آپ اگر پولیٹکس اختیار کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں بعض سنی علماء جو آپ کے مخالفت کرتے ہیں اس کے کیا وجہ ہے ہمارے لوگ کیا ہیں آپ کی شہرت دیکھ کے بس آپ سے حسد کرنا شروع کرتے ہیں اور وہ حسد کی بنیاد پہ حسد کر کے خاموش نے بیٹھتے ہیں مخالفت کرنا شروع کرتے ہیں آپ کی اتنی شدت سے مخالفت ہوئی حیدر آباد سے لے کر سعودی عرب تک مخالفت بہت اچھی چیز ہے مخالفت سے کبھی جو ہے آپ پریشان نہیں ہونا چاہیے میرے نام سے میری مخالفت میں سعودی عرب کے علاقے ریاض میں ایک کانفرنس کی گئی صرف میری مخالفت میں آپ پر جو قاتلانہ حملہ ہوا اس کی کیا وجہ ہے بس اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ ہم جو بداخیدوں کو جواب دیتے ہیں ہم جو ڈنکہ اہل سنت والجماعت کا بجاتے ہیں اور سامنے والے کے ایک ایک سوال کو جو چیدہ چیدہ کر کے رکھ دیتے ہیں آپ جو بیانات کرنے کے لیے جو جلسوں میں جاتے ہیں تو کیا آپ اس کی بھی فیض مقرر کرتے ہیں جی ہاں فیض مقرر ہے مگر دولت کی شکل میں نہیں ہے فیض یہ مقرر ہے کہ بھائی آپ جب ہم کو بولا رہے ہیں تو آپ اس بات کا احتمام ضرور کریے گا تاکہ ہماری بات صحیح وقت پر لوگوں تک پہنچ جائے یہی ہماری فیض ہے محفیل سما کی محفیل قوالی کی ایک کلپ دیکھئے جس میں آپ کو رقص آ گیا سما کے اندر جو رقص ہے اگر کوئی شخص کوہتا ہے کہ سما میں رقص کرنا یہ بیدات ہے یا اسلام کے خلاف ہے یا بزرگوں نے ایسا نہیں کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا جاہل ہماری اس امت میں کوئی نہیں ہوگا آپ کی زندگی کی کوئی ایسی یادگار چیز جس پر آپ فخر محسوس کرتے ہیں میں بیانوں میں بھی یہ بات بولا ہوں کہ مجھے ایک چیز پر بڑا فخر ہے الحمدللہ جو میں اپنی زندگی کی میراج سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جس وقت میرے والد کا اور میری والدہ محترمہ کا وصال کا وقت تھا جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تہدیس نعمت کے طور پر الحمدللہ میری آخا کی نالن پاک کا صدقہ ہے وہ مجھ سے خوش تھے